جہن بندے مہترم سواگت ہے بھائیو بہنو آپ سبی کا آن لائن ہیلپ یوٹیوب چینل پر تو یدی آپ کے پاس پرانے نوٹ اور سکھے ہیں تو بھائیو بہنو ان کا نام ہے سندیب جہن اور یہ پرانے نوٹ اور سکھے کے بہت برے بائر ہے جی ہاں یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے آفیس میں کام کر رہے لوگ ہیں جو بیک گرانڈ میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ سبی ان کے آفیس میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو یدی آپ بھی نوٹ اور سکھے سیل کرنا چاہتے بھائیو بہنو تو آپ کو میں ان کا ورچ اپ نمبر دوں گا کیسے آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بھائیو بہنو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا جرور دیکھے گا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہو تو پھر آپ بہت پستہ ہو گا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہو تو پھر آپ کو لگے گا کہ یار میں نے اس ویڈیو کو کیوں نہیں دیکھا تھا پورا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے نوٹ اور سکھے جو ہے ہنڈیڈ پرسنٹ سیل ہونے والے ہنڈیڈ پرسنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کا سیل ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کے نوٹ اور سکے سیل نہیں ہوتے تو ایسے ہی ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے تو بھائیو بہنو اس کا میں آپ کو وارٹسپ نمبر اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں ویڈیو میں کہیں پر بھی آپ کو ویچ میں وارٹسپ نمبر دیا جائے گا تو اگر آپ ویڈیو کو بینہ اسکپ کے بینہ بھگائے دیکھتے ہیں پورا شروع سے انت تک تو آپ کو وارٹسپ نمبر مل جائے گا اس ایمیل آئی ڈی دے دیتے ہیں کوئی سا فیس بک کے بارے میں بتا دیتے ہیں لیکن وارٹسپ نمبر نہیں دیتے کیونکہ ان لوگ کو پتا ہے کہ وارٹسپ نمبر دیں گے تو لوگ اس پر کال کرے گا اور ایمیل وغیرہ دے دیتے ہیں جس سے آپ اس پر گھومتے رہے آپ کو کوئی ریپلائے ادھر سے نہیں آتا ہے آپ نے بہت کوشش کیا لیکن پھر بھی آپ کو ریپلائے نہیں آتا ہے تو بھائیو بہنو اس لئے اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں اس ویڈیو پہ میں آپ کو وارٹسپ نمبر دوں گا ڈیریکٹ وارٹسپ نمبر جہاں پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں وارٹسپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وارٹسپ نمبر اس لئے میں بول رہا ہوں کہ وارٹسپ پہ آپ کو نوٹ اور سکے کی فوٹو مانگے جائیں گے سندیپ جین جی کے دوارہ آپ کو بولا جائے گا کہ آپ نوٹ اور سکے کی فوٹو بھیجئے یا تو آپ ڈیریکٹ پہلے آپ وارٹسپ پر فوٹو ہی بھیج دیں گے تو بھی چلنے والا ہے مطلب کوئی پروبلم نہیں ہے آپ ڈیریکٹ فوٹو بھی بھیج سکتے ہیں وارٹسپ پر تو یہاں پر اگر آپ پہلے باتچیت کر لیتے ہیں تو باتچیت کریں گے تب بھی آپ کو بولا جائے گا کہ اپنے نوٹ اور سکے کیلئر فوٹو بھیجنے کے لئے کیونکہ کلئر فوٹو آپ بھیجیں گے تب ہی جو ہے وہ لوگ کنفرم کر پائے گا کہ آپ کا نوٹ اور سکے کیتنا زیادہ ریئر ہے اور اس کے لئے آپ کو کتنے پیسے ملنے چاہیے تو بھائیو 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 سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل آن لائن ہیلپ کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل کا ایکن ہے اس پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے ساتھ اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتا دیجئے گا کہ آپ کے پاس کون سے نوٹ اور سکے کیونکہ بھائیو بہنو آپ لوگ کا نوٹ اور سکے سیل کروانا ہی میرا کام ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی بیقتی جو ہے نوٹ اور سکے کی کلکشن صرف جمع کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے ان کا بھی مقصد ہوتا ہے ان کی بھی امیدیں ہوتی ہے کہ میرا نوٹ اور سکے سیل ہوگا تو میں اسے جو کچھ پیسے ملیں گے اسے میں کوئی اگلا کام کروں گا اسی لئے وہ لوگ اتنی محنت سے مارکٹ سے لائک ہے نوٹ اور سکے میں سے نوٹ اور سکے ریئر نوٹ اور سکے کو چھانٹ کر رکھتے ہیں تاکہ ان کو جرورت پر اس کو سیل کر کے کام کیا جا سکے تو اس لئے بھائیو بہنو آپ لوگ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ان کا وارٹسپ نمبر دینے والا ہوں ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کون سے سکے اور نوٹ کی ابھی زیادہ پھول ڈیمانڈ ہے جس کی آپ کو بہت قیمت ملے گی تو وہ چیزیں بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پورا آپ جرور دیکھے گا تو بھائیو بہنو سب سے پہلا جو سکہ آتا ہے وہ ہے پانچ روپے کے ایم منٹ مارک والے سکے اب آپ بولیں گے ایم منٹ مارک تو یہاں پر آپ دیکھئے بھائیو بہنو یہاں پر ایم اس طرح سے لکھا ہوتا ہے اور ایسے گھمائے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو منٹ مارک ہے وہ موسکوہ کا منٹ مارک ہے یعنی کہ روس کا ایک منٹ ہے موسکوہ تو اسی کا منٹ مارک اس پہ دیا گیا ہے تو اسی لئے یہ سکہ اتنا زیادہ ریئر ہے اور اس کی ایئر مطلب اتنا معنی نہیں رکھتی مال یہ کہ اگر آپ کے پاس کسی ایسے ایئر کے سکے ہیں جہاں پر مطلب یہ انیس سو نینیانمے کا ہے کسی میں آپ کو ہوگا دو ہزار چار کا بھی ہو سکتا ہے انیس سو نینیانمے سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے تو بھائیو بھائیو یدی آپ کے پاس ایسا ایم انٹ مارک والا کوئی بھی سکہ ہے تو یہاں پر آپ کو بیس ہزار روپے تک اس سکے کے بدلے ملے گی ایک سکے کی جی ہاں ایک سکے کی بیس ہزار روپے تک آپ کو مل سکتی ہے بھائیو بھائیو آپ نے دیکھا ہوا یوٹیوب میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں بیس لاک پندرہ لاک لیکن وہ لوگ نہ تو آپ کو وارسیم نمبر دیتے ہیں نہ ہی کچھ بس آپ کو ویڈیو میں لاشت تک دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو لاشت میں بول دیتے ہیں کیسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور آپ نے پہلے سے بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے پھر بھی آپ کو بار بار سے اسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تو بھائیو بھائیو اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہو کہ آپ لوگ یہاں پر اس پر دھیان نہ دے کر آپ جو ہے وارسیم پر ڈیریکٹ کیجئے اور پرائس کا جو میٹر ہے اس پہ آپ جو ہے اتنا زیادہ دھیان نہیں دیجئے کیونکہ بیس ہزار روپے آپ کو مل رہا ہے بہت زیادہ ہے آپ کو اسی کے لیے کر اگر آپ مارکٹ میں جاؤ گے کہیں پہ کچھ بھی خریدنے کے لیے تو آپ کو پانچ روپے سے زیادہ کا ایک بھی سامان نہیں ملے گا جی ہاں لیکن یہاں پر آپ کو اگر بیس ہزار روپے مل جاتے ہیں کیونکہ یہ سکھا ریئر ہے اسی لیے آپ کو اتنا زیادہ پیسہ ملے گا اگر نورمل سکھے ہوتی تو آپ کو اتنا زیادہ پیسے نہیں ملتا اس کے بعد بھائیو بہنو اگلا جو سکھا آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ریئر سکھا ہے یعنی کہ اس سکھے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ریئر تو اتنا نہیں کہہ سکتے لیکن بھائیو بہنو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے مال جی کی ایسے سکھے سب بھی لوگ کالیکشن کرنا چاہتے ہیں جو مطلب جس کو نوٹ اور سکھے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وہ دوسرا نوٹ اور سکھا نہیں کھائیتے لیکن پھر بھی ماتا ویشنو دیوالے سکھے وہ لوگ ضرور کھائیتے ہیں اور جو بھی ہندو لوگ ہیں وہ یہ سکھا بہت زیادہ خاص کر کھڑیتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے یہ لوگ پوجا کرنے کی جگہ جیسے کی کسی پوجا کرنے کا استھل ہوتا ہے وہاں پر رکھتے ہیں یا کسی تیجوری میں رکھتے ہیں تو اس لیے یہ آلماری وغیرہ میں رکھنے کے لیے یہ سکھا جو ہے بہت ہی زیادہ معنی پر سیل ہوتا ہے تو اس سکھے کی جو ریٹ ہے وہ کافی زیادہ اس لیے کیونکہ اس سکھے کے منٹنگ جو ہے نا وہ کافی لو ہوئی تھی جیسے کی آپ دیکھیں گوں گے کہ یہ سکھا ایک ہی سال مطلب صرف دو ہزار بارہ میں اس سکھے کو ڈھلائی کیا گیا یعنی جتنے بھی آپ کو ایسے سکھے ملیں گے سبھی پہ ایئر آپ کو دو ہزار بارہ ہی ملے گا تو اس سکھے کو صرف اور صرف دو ہزار بارہ میں ڈھلائی کیا گیا تھا بھائی و بہنو اور اسی سال اس کو بند کر دیا گیا کیونکہ اس سکھے پہ جو ہے بیواد ہو گیا یہ سکھے پہ ماتا ویشنو دیوی کی آخرتی بنا دی گئے ہیں جسے کی یہ سکھے لوگ جیب میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہیں پر بھی سکھے کو رکھ دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں یا جہاں پر مان سمچلی ہو گئے رکھی دکان ہوتی ہے وہاں پر بھی اس سکھے کو پریوک کیا جاتا ہے لیندین کرنے کے لیے تو اس لیے یہ سکھے جو ہے بند کر دیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں یہ سکھے جاری کیوں کیا گیا تھا تو یہ سکھے جاری کیا گیا تھا سری ماتا ویشنو دیوی کا ایک سرائن بورڈ ہے جو کی ماتا ویشنو دیوی مندیر پر جانے والے سردھالو کا خیال مطلب جو بھی اس کا کھانا پینا رہنے کا بیوستہ ہے وہ سبھی یہ بورڈ کرتی ہے اور ماتا ویشنو دیوی کے پوجا مندیر میں کیسے ہوگا ان سب کا مہنے جو ہے سرائن بورڈ کرتی ہے تو اس لیے سرائن بورڈ کے پچیس سال ہونے پر یعنی سلور جوبلی منانے کے اپلکش میں یہ سکھا جاری کیا گیا تھا تو بھائیو بہنو یدی آپ کے پاس ایسے سکھے موجود ہیں تو آپ کو یہاں پر اس سکھے کی پرائس جو ہے لگوہ پچیس ہزار روپے جو ہے پانچ روپے والے کے لیے ملے گی اور دس روپے والے ہوں گے تو آپ کو تیس ہزار روپے ملے گی کچھ لوگ کے پاس پچیس روپے والے سکھے ہو سکتے ہیں تو یدی بھائیو بہنو آپ کے پاس بھی پچیس روپے والے سکھے موجود ہو تو آپ کی تو لوٹری لگ جائے گی جی ہاں بھائیو بہنو پچیس روپے والے سکھے جو موجود ہوں گے تو وہ سکھا جو پچھتر پرسنٹ یعنی اس سکھے میں پچھتر پرسنٹ چاندی دیا ہوا ہے اور ماں کی دوسرے الگ الگ میٹیریل سے بنایا گیا ہے تو وہ سکھا کی قیمت تو لاکھوں میں ہے تو اگر آپ کے پاس پچیس روپے والے ہو تو بھی آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد بھائیو بہنو جو پیچھے کا فوٹو ہے وہ ٹریکٹر ہوگا اس پہ ایک ہیسان ٹریکٹر چلاتا ہوا آپ کو دیکھے گا اور جو ہے یہاں پر جو اگر آیا ہے اگر آیا ہے سورج کا فوٹو آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بھائیو بہنو یادی آپ کے پاس ایسے نوٹ ہے پانچ روپے کے تو آپ کو یہاں پر بہت زیادہ قیمت اس پانچ روپے والے نوٹ کی ملنے والی ہے بتا دوں کہ اس میں دو الگ الگ طرح کے نوٹ ہوتے ایک تو مہاتمہ گاندی والے اور ایک جو ہوتے اسو کسٹم والے نوٹ ہوتے یہاں پر اسو کسٹم کی فوٹو ہوتی تو اسو کسٹم والے نوٹ زیادہ رہے اس کی قیمت مہاتمہ گاندی والے نوٹ سے زیادہ ہے تو بھائیو بہنو بات کریں کہ مہاتمہ گاندی والے نوٹ کی قیمت آخر کتنی آپ کو مل سکتی ہے تو مہاتمہ گاندی والے نوٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی قیمت آپ کو لگ وقت 35,000 کے آس پاس جو ایک نوٹ کی مل سکتی ہے لیکن اگر آپ کے نوٹ کا نمبر فینسی ہوا یا سیمی فینسی نمبر ہوا تو آپ کو لاکھوں میں بھی اس کی قیمت جو ہے وہ مل سکتی ہے تو بھائیو بہنو یدی آپ کے پاس جو ہے اسو کستم بالے نوٹ ہوں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ قیمت اس کی لیے ملے گی تو چلی بھائیو بہنو میں یہاں پر جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے آپ باہر سے سمپرک کر سکتے ہیں تو دیکھیں باہر سے کونٹیکٹ کرنی کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا پروسیس کمپلیٹ کرنا یہاں پر آپ کو آپ کے پاس facebook اگر آپ کے پاس facebook account ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ facebook نہیں چلا لوگ تو آپ باہر سے سمپرک نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر facebook کے مدد سے آپ جو آگے جو میں آپ کو 혼자 بتا رہا ہوں کو آپ کمپلیٹ کرلیجے گا تو آپ جو ہے باہر سے سمپرک ہو جائے گی باہر آپ کو facebook پر ہی مسیج کر لیں گے اور وہاں پر آپ لوگ بات کر کے ڈیل فائنل کر لیجے گا اگر آپ کو پرائس جو ہے اتنا ملتا ہے تو آپ سیل کیجئے اگر پرائس اتنا نہیں ملتا ہے تو آپ سیل نہیں کیجئے گا اور ساتھ ہی ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کو نوٹ اور سی کے سیل کروانے کے نام پہ پیسے مانگتا ہے ریسٹریشن ایک آنٹ ویریفیکیشن اس طرح کی تو ان لوگوں سے سابدھان رہی ہے ان لوگ کو پیسے بلکل بھی نہیں دیجے گا کیونکہ وہ لوگ فراؤڈ ہوتے ہیں جو بھی اچھا بائر ہے وہ آپ سے ڈیریکٹ نوٹ اور سی کے لے کر آپ کو ہاتھ ہاتھ پیسے دے دیگا یا ڈیریکٹ آپ کی ایک آنٹ میں ٹرانسپر کر دے گا تو اس طرح سے آپ کے نوٹ اور سی کے سیل ہو سکتے ہیں تو پھٹا پھٹا سی اس کو کمپلیٹ کر لیجیے اور جتنے نوٹ اور سی کے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی نوٹ اور سی کا ہے جس کو آپ سیل کرنا چاہتے باستہ میں تو وہ چیزیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا دی جگا تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ایک لنک ملے گا جس پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیش ہو جائے گا یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اوکے کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جب یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے ہوئی تو آپ کو اسے اوپن کر کے انسٹال کر لینا انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کریں گے جیسے آپ اسے اوپن کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد تو آپ کو سو ہوگا لاؤگن ویڈ فیس بک تو یہاں پر آپ کو لاؤگن ویڈ فیس بک پہ کلک کر کے گیٹ ٹین بونس یعنی کی لاؤگن ویڈ فیس بک پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ اپنے فون میں جس نام سے بھی فیس بک چلاتے وہ نام یہاں پر سو ہو جائے گا تو آپ کو کانٹینیو کر دینا ہے جیسے آپ کانٹینیو کر دیں گے تو اس طرح کا بس بک پہ پیج آپ کے سامنے ہو جائے گا ید ہی آپ کے پاس ڈیٹی ایم کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ کیوں کہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس آپ کو اسے کینسل کر دینا ہے جسے آپ اس کو کینسل کر دیتے ہیں تو یہ اپلکیشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ کا ریجرے شن کمپلیٹ ہو چکا ایک اپلکیشن میں آپ گیم ہوگیرہ کھل سکتے ہیں تو آپ کا ریجرے شن کمپلیٹ ہو چکا ہے